اسلام علیکم تو اب ہائی جی ٹینشنے دور اب آپ کو اٹا گوندنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب بلکل آپ بغیر ڈو کے اس طرح مزیدار کسا یہ پراتھا گھر پہ تیار کریں اس کے لئے نہ آپ کو سوڈے کی ضرورت ہے نہ میدے کی ضرورت ہے بہت مزیدہ بنے گا تو آج ہم چاولوں کو اٹا کے ساتھ بنائیں گے بغیر اٹا گوندے بنائیں گے بہت مزیدہ کی ریسپی ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار یہ پراتھا بنانے کے لئے سب سے پہلے میتھی کے پتے ہیں جن کو بری بری کاٹ لیا ہے ایک کپ کے قریب اور سبز دھنیا ہے جسے تھوڑا سارا کارڈ ہے بری بری ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ پیاج جائے گا ایک کھانے میں ٹوماتر جائے گا اور ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ جو گاجر ہے اس کو قدو کش کر لیا ہے ساتھ اس میں جائے گا ایک کپ چاولوں کا آٹا تو چاولوں کا آٹا فریش لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ چاولوں کو آدھا گھنٹا پانی میں بیگو کر رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو اس کا گرینڈ کر لیں تو جو اس کی پیوری ہوگی وہ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں تو چلیں اب یہاں پہ جائے گا جی نمک نمک ہم ڈالیں گے اس میں ون ٹی سپون کی قریب تو اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ریڈ چلی ڈالیں گے یعنی صورت میں پیسی ہوئی یہ ون ٹی سپون جائے گی تو چلیں اب یہاں پہ حلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سی کم دوستو بیسی اس طرح مزہمزی ریسپی لے کے آدھر ہوتا رہتا ہوں تو اب یہاں پہ چلی فلیکس جائے گی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون یہاں پہ ثابت زیرا جائے گا تمام چیزوں کو اچھی طرح ڈالنے کے بعد اس طرح سے مکس کر لینا ہے تو دوستو مزہمز کی ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیں اب ریسپی کی طرف آتے ہیں اب یہاں پہ جی ہم نے تقریبا ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ ڈیڑ اس طرح سے دو کپ کے قریب لگے گا تو اس طرح اسے مکس کرتے جائیں گے تو الحمدللہ دیکھیں یہ ابھی کتنی پہلی لکھ آگیا اور الحمدللہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے جی کوکنگ آئل دو سے تین کھانے کے چمچ بر کے اس کے ساتھ جو ہماری ریسپی کا ٹیسٹ ہے جو ہماری ریسپی کا کچھا پانا وہ ختم ہوگا انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا تو چلیں ہم نے کوکنگ آئل اس کے اندر ڈال لیا اچھے سے مکس کر لیا ہے اب پین کے اوپر اچھے سے آئل سے گریز کر لیں گے تو آپ نے سٹارٹ میں فلیم کو جو ہے وہ ایک بار پین کو اچھے سے گرم کرنے کے بارے فلیم کو لوگ کر دینا ہے تو چلیں اب اس کے اوپر جیسے بیٹر کو ڈالیں گے دو چمچ اس طرح بھر کے آپ نے اسے اچھے سے پھلا لینا ہے تو کسی بھی چمچ کے ساتھ اپنے اسے سموتھلی جو ہے اس طرح پھلا لینا ہے تو دیکھیں الحمدللہ جی ابھی لوگ فلیم پر اوپر سے ڈککن دے کے سے چاہ سے پانچ منٹ کوک کریں گے تاکہ جو سبجوں کا کچھا پینا وہ ختم ہو جائے تو الحمدللہ دیکھیں جی ابھی اسے تین منٹ کے لیے ہم نے میڈیم فلیم پر پکانا ہے دونوں سائیڈوں سے تو الحمدللہ اچھے سے ایک سائیڈ پک چونکہ آپ دوسری سائیڈ سے پ ہی ہو چکا ہے تو چلے ریسیپی کی طرف آتے ہیں ہمیں سائیڈ توڑ کر دیکھتے ہیں کس طرح بنا ہے کھانے کے لیے کیسے ہے بہت سفادی سے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا کمنٹ میں اپنا فیڈبیک دیجئے گا تو الحمدللہ دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے ملتے ہیں پھر نیکسٹ پیاری سے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیر رکھے گا اپنے بچوں کا اپنے بڑوں کا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ